یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانے رقم ہوئیں جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوئیں یہ حجرت کا سکسٹیتھ یئر تھا ساٹھویں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہلِ بیتِ کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ اترانوں پر کیا اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تُو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا وہ بدبخت عورت لالچی عورت بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی کئی بار اس نے آپ رضی اللہ اترانوں کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے لادلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں تکڑے تکڑے ہو کر نکلنے لگی یہ بیچین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے سرہاں نے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا اللہ اکبر آپ نے نام نہیں بتایا انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وسیعت فرمائی کہ حسین دیکھو کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلالیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں بے شک یہ وسیعت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق تھی مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسین نے امام حسین علی بقام کو ارشاد فرمایا اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد لاسٹ لیمٹ کہا جا سکتا ہے